آج سے پہلے کسی انٹرویو میں نہ یہ بات ہوئی ہے نہ کسی نے کی ہے نہ کسی نے چھیڑی ہے لیکن آج ہم کرنے لگے ہیں لالا رخ کو ان کی محبت ملتی ہے یا نہیں بہت اچھا نکلا ہے اپنے ہی ہاتھ سے میں نے اپنا قتل کیا ہم دونوں سات مریں گے ایک ہی جگہ ایکسیلنٹ ہوں میں اس کی باہوں میں مروں گی کہانی سنو زبانی سنو مجھے پیار ہوا ہے دیکھو پیار کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے اور مزے کی بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کو جب بڑھاپے میں پیار ہوتا ہے تو کسی ایسے شخص سے ہوتا ہے جو آپ کے بالکل سوچ سے مختلف ہو وہ مجھ سے جان مانگے میں دینے کو تیار ہوں وہ مجھ سے میری دولت مانگے میں دینے کو تیار ہوں نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ساتھ دس دن کے اندر اندر انتقال کر جائیں گے لیکن وہ بھی ابھی تک زندہ ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اسلام علیکم دستک ٹی وی سے میرا نام حفظہ تاہرہ اور میرے ساتھ موجود ہیں لالا رکھ جو کہ سائیکیک ریڈر ہے پامیسٹ ہے ٹیرو کارڈ ریڈر ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ سترہ نومبر کو باہر آ جائیں گے جیل سے لیکن نہیں آئے پھر انہوں نے ایک پیشنگوئی جس کے مطابق یہ تھا کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ساتھ دس دن کے اندر اندر انتقال کر جائیں گے لیکن وہ بھی ابھی تک زندہ ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے نہ حالات کو بدلنے والی چھڑی ہے نہ ہماری پریڈکشنز سے کوئی فرق پڑے گا کسی کو اور صرف یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو ان تمام حالات کو بدل سکتی ہے وہ ہے دعا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں تو ہم اپنی ذات کے لیے دعائیں مانگتے ہیں صرف مجھے ہزاروں لوگ فون کر کے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں ہمارے لیے دعا کریں اور میں اپنی ہر نماز کے بعد دعا کرنا بھول جاتی ہوں میں اپنے لیے میں نے ساری زندگی کبھی دعا نہیں میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے اللہ ہمیں آپ کو پتا ہے نا مجھے کیا چاہیے مجھے دے دے کیا چاہیے آپ کو خان صاحب کی آپ ہے نا اب یہ تو نہیں کہتی مجھے خان صاحب چاہیے نو پرسنل انٹرسٹ ان خان صاحب مجھے چاہیے کچھ چاہیے اور مجھے اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے مطلب آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں ایک دافрат مطلب آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں سیریسٹی آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ایسی کونسی بات ہے کیا ہوا کیا میرا دل نہیں ہے کیا میں مردہ نظر آ رہی ہوں کیا میں کیوٹ نہیں ہوں کیا میں تو کیا میں اسے کوئی شادی نہیں کرے گا شادی کوئی کر سکتا ہے مجھے اتنے رشتے آتے ہیں میں صرف ایک ہی بندہ چاہیے وہ بندے کا پتر ہونا چاہیے وہ بندے کا پتر تو ہے اس کا باپ بہت اچھا ہے باپ پہ بھی نظر ہے باپ سے بھی ملاقات ہے بھائیوں سے بھی ملاقات ہے سارے خاندان سے ملاقات ہے دل پھس گیا دل پھس گیا میں نے پچھلے اٹھارہ سال سے کسی سے کوئی محبت نہیں کی اب آپ کو محبت ہو گئی ہے محبت ہو گئی کیا لگتا ہے شادی ہوگی اپنے لئے پریڈکشن کرے آپ تو پامسٹ بھی ہیں اپنے لئے کیا پریڈکشن ہے آپ کی میں آپ کو پہلے تو ایک گانا سناتی ہوں لالا رخ اور گانا محبت انسان سے کچھ بھی کروا سکتے ہمارا انٹرویو کئی اور جا رہا ہے لیکن ہم سنیں گے آپ سے گانا کہانی سنو زبانی سنو مجھے پیار ہوا ہے صحیح ہے بلکل صحیح دیکھو پیار کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے اور مزے کی باتی ہوتی ہے کہ آپ کو جب بڑھاپے میں پیار ہوتا ہے تو کسی ایسے شخص سے ہوتا ہے جو آپ کے بلکل سوچ سے مختلف ہوتا ہے اچھا وہ شخص کوئی تیس سال کی عمر کا تو نہیں ہے چھوٹا تو نہیں ہے یہ کیا ہو رہے لے جی محبت اندھی ہوتی ہے اور آپ کو قبول ہے اللہ کرے وہ بھی اندھا ہو جائے میری محبت میں اینک لگیتا ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ملے ہی اینک کی دکان پر تھے پہلی دفعہ ہوا کیا تھا بہت بہت امیزنگ جوک تھا مجھے ہر ایک سے مزاد کرنے کی سڑک پر بھی عادت ہے تو ایک اینکی بنوانے کے یہی والی گلابی اینکی تو میں نے کہا اس کو مجھے کہنے لگا آنٹی دکاندار کہتا ہے آنٹی آپ نے مجھے اپنا نمبر دے دیں تو میں جب آپ کی گلاسز بن جائیں گی تو میں آپ کو فون کر دوں گا تو میں اپنا نمبر نا اونچا اونچا بول رہی تھی تو وہاں ایک بندہ کھڑا تھا تو میں نے کہا بات سونے آپ نے مجھے مسکولے نہیں مارنی اچھا وہ نا بڑا سیریو سا بندہ تو مجھے ایسے کر کے گھوڑتا ہے مجھے کیا پتاتا مجھے اسی سے پیار ہو جائے گا آپ نے اظہار کیا دو سال بعد پھر اس نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ میرے بچوں کی پوپو ہیں نہیں میرے بچوں کی پوپو وہ مجھے بہن کیوں کہتا شادی شدہ ہے وہ ہاں چلے چھوڑے کوئی اگلا پسائیں گے بات پہ آتے ہیں کمارے جو کتنے رہ گئے ہیں بتاؤ میری 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 لیے کون سا کمارا رہ گئے وہ دادا ہوگا پر دادا ہوگا نانا ہوگا پر نانا ہوگا آج کل جس طرح شوگر ڈاڈیز چل رہا ہے اس طرح شوگر مومنز بھی ہو ہاں میں تیار ہوں مگر میں اپنے جانوں کے لئے تیار ہوں وہ مجھ سے جان مانگے میں دینے کو تیار ہوں وہ مجھ سے میری دولت مانگے میں دینے کو تیار ہوں اس کو میں اپنی یوٹیوب کا کچھ حصہ دینے کو تیار ہوں وہ جو تھرٹی پرسنٹ آج مجھے ملے اس میں سے پندرہ میں اس کے نام کر دوں کی بس ہاں کر دیں چلو جی تھرٹی پرسنٹ پہ لالا رکھ مان گئی ہے لالا رکھ سائبہ آج کھ بڑے آشکانہ سے موڈ میں ہے ٹیرو کارڈ نکالتے ہیں ٹیرو کارڈ نکالتے ہیں کہ ان کی محبت سچی بھی ہے کیا میں ہی آگیا ہے تم سوال پوچھنا محبت کے بارے میں ہمیں کارڈ نکالا چلو جی آج ہم ٹیرو کارڈ کڑڈ ریڈنگ کرتے ہیں لائیو اس پروگرام میں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو ان کی محبت ملتی ہے یا نہیں سوال میں پوچھوں کی کارڈ آپ اٹھائیں گی چلی کارڈ میں اٹھا لالا رکھ سوال ملتی ہے لالا رکھ کی محبت ملتی ہے؟ یا نہیں لے جی آج سے پہلے کسی انٹرویو میں نہ یہ بات ہوئی ہے نہ کسی نے کی ہے نہ کسی نے چھیڑی ہے لیکن آج ہم کرنے لگے ہیں لائیں جی آپ نے مجھے بھیجنا ہے تاکہ میں اپنے سارے واتس اپ پر لگا ہوں تاکہ جتنے لوگ مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ میں کسی کی محبت میں گرفتار ہوں سب کے دل ٹوچائیں نکڑک کر کے پہلا سوال ہے مجھے ملے گی کہ نہیں لالا رخ کو ان کی محبت ملتی ہے یا نہیں میں کارڈ نکالوں کہیں سے بھی اٹھا لیں دل دھک دھک کر رہا ہے کسی اور کا بھی بہت اچھا نکلا ہے اپنے ہی ہاتھ سے میں نے اپنا قتل کیا اللہ تمہیں خوش رکھے تمہارے صدقے اللہ مجھے میری محبت دے دے لکھا ہے دا وائلڈ یعنی میری محبت دنیا میں تمام دنیا میں کامیاب ترین محبت رہے گی کیونکہ سچی بات بتاؤں آپ کو میری پاک محبت ہے میری دل سے سچی محبت ہے ٹھیک ہے میں کوئی مطلب نہیں ہے اس کا صرف پیار صرف پیار اور صرف پیار صرف پیار تو جیئے آپ کو آپ کی محبت ملے گی اچھا ایک اور سوال ہے وہ محبت آپ کے ساتھ رہے گی یا نہیں رہے گی یہ میرا سوال ہے یا اللہ پلیز کچھ اُلٹا سے نکل آئے کیوں؟ تم چاری ہوگی میری محبت میں ساتھ رہے گی میں چاری ہوں گارڈن اینڈ گیٹ اوہ پھلے گی اور پھولے گی اور میری ہی آخری سوال پہلے وہ مریں گے یا آپ اوہ تو ظاہر سی بات ہے پہلے میں مروں گی اس پہ بھی کارڈ نکلتا ہے نہیں ویسے وہ بیمار رہتا ہے اس کا سینہ کمزور ہے اور اس کو کھانسی بھی رہتی ہے میں اس کیلئے فکر بھی کرتی ہے اس کو بھائی بی بی کا بھی پرابلم ہے چلو دیکھیں نکال لے کارڈ چلو آخر کارڈ نکال دیں اللہ سے میری عمر لگا دے پہلے کون مرے گا پہلے کون مرے گا پہلے کون مرے گا کتی بھیانک سوال پوچھ رہی ہو کیرنگ کنیکشنز ہم دونوں ساتھ مریں گے ایک ہی جگہ ایکسرنٹ ہو میں اس کی باہوں میں مروں گی دیکھو میں تو اس والی محبت میں بلیف کرتی ہوں آؤ کھلیں پیار کی بازی آؤ پیا کھلیں پیار کی بازی میں ہاری تمہیں تیری تو جیتا تو تو میرا کیا بات ہے کیا بات لے جی جناب ان کی محبت جیس ان کی محبت اور وہ آپ کو ملے گا ان کارڈز کو دیکھتے ہوئے اچھا بس یہ بتا دیں جاتے جاتے آج ہم نے بات کرنی کیا تھی اور ہم نکل کہاں پہ گئے سمجھ نہیں آئی یہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ اپنے پرسنل والے اس پر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں آنے والا سال دو ہزار چوبیس نہیں اب بس کر دیں پاکستان کے لئے پورے پاکستان کے لئے کیا ہونے جا رہا ہے ٹیرو کارڈز یا اللہ میرے ملک کے لئے بہتری ہی بہتری رہے اللہ بہت اچھا کارڈ نکلنا اوہ ویکٹری ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے اللہ میری تمام دعائیں امران خان ذاتی کوئی اس سے میرا رشتہ تعلق نہیں ہے اس ملک کے لئے اگر وہ بہتر ہے تو اللہ اس کو آزادی دے دے صاف اور شفاف الیکشن ہو جائیں ہمارے ملک کے لئے بہتری آ جائے اور ہم سب لوگ اس تمام گردش سے گردش زمانہ گیس کے بل بجلی کے بل پیٹرول مہنگا آٹا مہنگا گھی مہنگا ایک اچھا خوبصورت ملک بن جائے جس میں ہم لوگ سب اچھی طرح سے جی سکیں بہت شکریہ خان صاحب کی حکومت آئے گی یا نہیں آئے گی چلو کارڈ نکالتے ہیں ان کے لئے بھی آج تو ہم کارڈ پر بات کریں گے ہاں تو کیوں نہ کریں دیکھو انہوں ٹیرو کارڈ بھی تو بہت زیادہ The Thinking Woman خان صاحب کو لیڈو بھی ہے ان کی بشرا بھی بھی اگر اگلے دو مہینے میں یہ ان کی زندگی سے نکل جاتی ہے جنوری کی بیس تک ملک فرار ہو جاتی ہیں جو کہ ان کے پلانز ہیں اور عمران خان کے لئے بہت آسانیاں ہو جائیں گی انہوں نے ساری مشکلے جو ہیں وہ صرف بشرا کی وجہ سے ہیں میں آپ کو بتاؤں کیسے دیکھیں اگر ایک عورت کہتی ہے جیسے میں کہتی ہوں اپنی جان کے لئے کہ جی آپ میرے ساتھ رہیں آپ کو اللہ عزت بھی دے گا دولت بھی دے گا آپ کے بچے بھی خوش رہیں گے اور آپ کی بیوی بھی خوش رہیں گی کیونکہ اس نام میں تین شادیوں کی اجازت ہے مطلب چار کی پانچ کی اگر آپ سسٹین کر سکتے ہیں اگر میں کسی کا گھر و جار نہیں رہی تکلیف نہیں دے رہی تو کیا مستہ ہے نکاح میں تو کوئی برائی نہیں ہے تو اس لیے تو اسی طرح بشرا نے ان سے شادی کی تھی یہ کہہ کہ میں آپ کو پرائم منسٹر بناؤں گی آج وہ جیل میں کیوں ہیں اگر وہ جیل میں ہیں تو اس وجہ سے ہیں کہ ان کے پیچھے وہ پاور ختم کر دیا انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے اگر ان کا ہاتھ ابھی بھی ان کے ساتھ ہوتا تو یہ ایسا چڑھتا یہ ان کا ستارہ کبھی بھی نیچے نہ آتا لیکن جس دن سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اس دن سے وہ عورت ان سے گھوم کے پھر گئی ہے اور اگر اس کے پاس کوئی بھی پاور یا عملیات یا جادو ہیں تو انہیں کہو کہ پلیز ان کے لیے حق میں ان کے آ جائے بلکل چھیک ہو گیا آج لالا رخ کا ایک ایسا منفرد انٹرویو کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا آج ہم لوگوں نے آپ کو اس انٹرویو میں ٹیرو کارڈ ریڈنگ کر کے دکھائی اور جاننا ہم نے کہ لالا رخ کے آنا والا فیوچر کیا ہے اور خان صاحب کا آنے والا فیوچر کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے نہیں آپ کے ساتھ نہیں ہے خان صاحب کو فیوچر اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی اگر خان صاحب کی زندگی سے نکل جاتی ہیں تو ملک پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے اور خان صاحب کی آنے والی حکومت کے لیے بھی بہتر ہے مجھے دیجئے کا اجازت واقعی واد واد میں ہوں گی اللہ حافظ